5. لیسن 1. میپس بیٹا پہلے تو ہم نے میپس کی کائنٹس کے بارے میں پڑھا تھا اب میپ میں پڑھیں گے کہ میپ کو ہم ریڈ کس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی پلیس کو فائنڈ کرنا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں لانگیٹیوڈ اور لیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کہتے ہیں بیٹا ہمارے میپ پر اکثر ارث پر یہ لائنیں نہیں ہوتی لانگیٹیوڈ اور لیٹیوڈ کی لائنیں ارث پر نہیں ہوتی یہ ایمیجنری لائنز ہوتی ہیں جو کہ میپ پہ لگائی جاتی تاکہ ہم کسی بھی جگہ کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں اسی لئے ان لائنز کو ڈراؤ کیا جاتا ہے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھیں یہ لائنز ڈراؤ کی گئی ہیں یہ لانگیٹیوڈ ہے اور یہ والی جو یوں والی لائنز ہیں یہ لیٹیوڈز ہیں یہ صرف اسی لئے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کون سا سٹی یا جس جگہ پہ ہم جانا چاہتے ہیں وہ نارتھ میں ہے ساؤتھ میں ہے یا ایسٹ میں ہے اسی لئے یہ لائنز میپ پر لگائی جاتی ہیں یہ ایمیجنری لائن ہے یہ ریل میں لائنز نہیں ہوتی ارث پہ صرف جگہ کو تلاش کرنے کے لئے تاکہ ایزی لی ہم اس جگہ کو تلاش کر کے اس جگہ پہ پہنچ سکے اسی لئے یہ لائنز ڈراؤ کی جاتی ہیں let's start the reading to make it easy for us to find a place on a map کسی بھی جگہ کو ڈھونڈنے میں آسانی کے لئے یہ بنائی جاتی ہیں we use an artificial grid ہم ایک مسنوی grid بناتے ہیں made up of vertical and horizontal lines ہم ایک مسنوی grid بناتے ہیں جنگلہ بناتے ہیں امودی اور افکی لائنز کا امودی اور افکی لائنز کا the vertical lines are drawn from north to south یہ بیٹا دیکھیں یہ جو vertical lines ہے یہ north سے south کی طرف draw کی جاتی ہیں یہ ان lines کو ہم کیا کہتے ہیں vertical lines یہ north سے south کی طرف کی جاتی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا north ہے یہ ہمارا south ہے یہ ہماری زمین پر ہماری earth پر یوں کر کے draw کی جاتی ہیں لیکن جب ہم flat drawing map کی دیکھتے ہیں تو وہ lines اس طرح کی ہوتی ہیں north سے south میں the vertical lines are drawn from north to south passing through the north and south poles اب آپ بیٹا یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ lines north سے south کی طرف draw کرتے ہیں تو یہ بیٹا ہمارا north pole ہے یہ ہمارا south pole ہے تو یہ line north pole اور south pole سے ہو کر گزرتی ہیں یہ ایک رنگ کی shape میں ہوتی ہے یہ والی یہ رنگ یہ یہاں سے line start ہو کے پیچھے سے یوں گھوم کے پھر یہاں پہ آکے ملتی ہے top پہ تو بیٹا یہ lines جو ہیں ایک دوسرے کو north pole اور south pole پہ ایک دوسرے کو touch کر کے نکلتی ہیں یہ دیکھیں آپ جتنی بھی یہ ساری lines ہیں یہ ساری lines یوں گھومتی ہوئی یہاں پر bottom پہ اور top پہ ایک دوسرے کو touch کرتی ہیں these lines these lines running north to south are called meridians of longitude جو line north سے south کی طرف جا رہی ہیں انہیں ہم meridians of longitude کہتے ہیں کیا کہتے ہیں meridians of longitude meridians of longitude the horizontal lines are drawn from east to west parallel to the equator جو ہماری افکی lines ہوتی ہیں ان کو draw کیا جاتا ہے east سے west کی طرف جو کہ equator کے متوازی ہوتی ہیں parallel متوازی parallel متوازی برابر جو equator کے برابر ہوتی ہیں آپ یہ دیکھو بیٹا this is equator line یہ ہماری equator line ہے یہ ہماری ساری کی ساری horizontal lines ہے یہ یہ ہماری horizontal lines جو ہیں یہ equator کے برابر ہی ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے equator line ہے اس کے اوپر یہ draw کی گئی equator کے برابر پھر draw کی گئی equator کے برابر پھر یہ اسی طرح سے یہ ساری lines جتنی میں draw کی گئی ہیں یہ ساری کس ساری horizontal line ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں parallels of latitude parallels of latitude بیٹا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری zero degree پر equator line ہے یہ دیکھیں اس کے یہاں پر یوں ہی اسی طرح circle میں یوں ہی گول گول draw کر دی گئی ہیں سیدھی draw کی گئی ہیں یہ بالکل parallel ہوتا ہے مطلب متوازی ہوتا ہے اسی کے برابر ہوتی ہیں ان کو اسی کے according جیسے equator line draw ہے اسی طرح اس کے برابر اس کو draw کیا جاتا ہے اس کو horizontal lines ہوتی ہیں یہ والی اور اس کو parallel of latitude کہا جاتا ہے these lines running east to west یہ east سے west کی طرف جا رہی ہیں are called parallels of latitude most good maps show these lines جو اچھے maps ہیں وہ ان lines کو show کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اگر ہم ان lines کو دیکھتے ہیں بڑا ایزی اگر ہم نے امریکہ افریقہ کی طرف جانا ہے یہ دیکھیں ہم equator line کے ذریعے ہم کہیں equator line کے یوں ہی ہم اگر اس سائیڈ پر east کی طرف جاتے ہیں تو ہم کو افریقہ اتنے ڈگری پر 20 ڈگری پر ہم کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو ہم بڑی ایزی کسی چیز کو کسی جگہ کو تلاش کر سکتے ہیں the equator is the line of latitude equator latitude line which goes all the way جو کہ round the middle of the earth جو round میں ہوتی ہے it divides the earth into the northern and southern hemisphere یہ ہماری earth کو تقسیم کرتی ہے شمالی اور جنوبی hemisphere میں hemisphere کہا جاتا ہے زمین کے نصف حصے کو یہ میں آپ کو اس تصویر میں دکھاؤں گی آپ کو idea ہو جائے گا hemisphere کسی کہتے ہیں میٹا this is equator line یہ equator line ہے یہ ہم آپ دیکھیں یہ one part ہے earth اور یہ second part یہ اوپر والا ہو گیا یہ نیچے یہ ارث دیکھیں equal two parts میں divide ہو گئی یہ north والی side پہ ہے اور یہ south والی side یہ شمال میں ہے اور یہ جنوب میں ہے ہمی کا مطلب ہوتا ہے آدھا اور sphere من زمین زمین کا آدھا یہاں سے زمین آدھی ہو گئی اوپر والا side آدھا حصہ دوسرا آدھا حصہ یہ والا اسی لئے اس کو بھی hemisphere کا گیا اس کو بھی hemisphere کا گیا یہ north side پہ ہے اس لئے northern hemisphere اور یہ south والی side پہ اس لئے southern hemisphere تو بیٹا یہاں پر یہ equator line earth کو two parts میں divide کرتی ہے northern hemisphere میں اور southern hemisphere میں یہ ہمارے poles ہے یہ north pole ہے اور یہ south pole ہے اور بیٹا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری earth پہ parallel latitudes کی طرح سے imaginary line ہے یہ real میں نہیں ہے یہ latitudes ہے جو کہ کہ رہے ہیں ہماری parallel lines وہ کہیں پہ ایک دوسرے کو touch نہیں کرتی equal distance پہ یہ بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں کہیں پہ بھی نہیں انہوں نے ایک دوسرے کو touch کیا جب کہ ہماری جو یہ دیکھیں meridians of longitude یہ longitude long wind long long gie tude لمبی جو line انہیں longitude کا جاتا ہے یہ longitude دیکھیں یہ پہ north pole اور south pole پہ ایک دوسرے کو touch کرتی ہیں یہ دیکھیں north pole اور south جو کوئی بھی ہماری meridian ہے وہ یہ سے north اور south سے ضرور گزرتی گی یوں کر کے round round میں گھومتی ہیں آگے پیچھے جتنی length meridian کی front پر ہے اتنی ہی back پہ بھی ہے بچے یہ تو تھا ہمارا longitude اور latitude کے بارے میں آپ نے اس کو translation کے ساتھ یاد کرنا ہے اللہ حافظ